نمشکار میں ہوں اسوک برما آپ دیکھ رہے ہیں ٹی بی ٹونٹی نیوز ٹی بی ٹونٹی نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ آجمگڑ کی اترولیہ سے خبر ہے جہاں دلہے کے پیتا سیستی ازار کی لوت گھر سے برات نکلتے سمیں گھٹنا کو دیا گیا جاں موقع پر سیو سہید پولیس فورس پہنچی از تھانی تھانا چھتر کے چھتاؤنی چورائے کے سمیں دستہ ہسی بدماسو دورا لوٹ کی گھٹنا کو انجام دے کر پولیس کو خلوش چنوٹی دے رہی ہے بدماس دلہے کے پیتا کے ہاتھ سے روپیوں سے بھرا بیک چھن کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے سوچنا پر موقع پر سیو تھانا دیکھت سہید پولیس فورس پہنچ گئی تتہ گھٹنا کی چھانبین میں جھوٹ گئی پتہ دے کہ ادھائی بھان یادو پتر فوجدار کے فوجی بیٹی کی بیٹی شام شادی تھی دلہے کے پیتا گھر سے برات کی گاڑیوں کو روانہ کر رہے تھے ان کے پاس ایک بیگ میں اسی ہجار نگت اور کل نیمانترن کا پیسہ تھا جس میں وہ اپنے ہاتھ میں لیئے ہوئی تھی اس طرح انہوں موٹر سائیکل شوار بدماسو نے ان کے ہاتھ سے بیگ چھن لیا اور ہم بیٹ کر نگر کی اور بھاگ گئے جب تک لوگ کچھ سمجھ پاتے کہ ایک موٹر سائیکل پر بیٹھے دو بادماسو روپیوں سے بھرا بیگ لے کر فرار ہو گئے دلے کی پتہ ادھائی بھان یادو نے بتایا کہ بیٹی شام لگ بک چھاڑے چھے بجے کے قریب بیٹے کی صادق بھی کوئی لسہ بجار اسیت کنگلی کنگلی پور کے لیے براتیوں کو روانہ کر رہے تھے کس بیچ ہاتھ میں لیے ایک بیگ اس میں اسی جار نکت وہ کچھ لپاپے اس میں رکھے تھے موٹر سائیکل سے آئے دو بادماسو روپیوں سے بھرا بیگ چھین کر بھاگ لی لگے وہ جتور پیچھا کرنے کی کوسس کیا لیکن وہ بھاگنے میں سفل رہے ہیں ڈیال 112 پر فون نہیں لگا تو کنٹرل روم پر اس کی سوچنا دی گئی سوچنا ملنے پر چھتر عدی کاری کرن پالو تھانہ دیکس اترولیہ سبندر رائے موقع پر پہنچ گئے تھانہ دیکس سبندرہ نے بتایا کہ پولیس کی کیٹی میں لگا دے گئی ہے جلدی معاملے کا خلاصہ کر دیا جائے گا سوارگی فوج دارے آدو چھتاؤنی اترولیہ کل رات میں کیا ہوا تھا آپ کہاں جا رہے تھے کیسے کیا پوری گھڑنا کرنے اب کل کا میٹر یہ ہے کہ ہمارے لڑکے کی سادھی تھی اور باراز سج رہی تھی اور چھوٹا سا بیگ تھا اس میں روپیہ تھا ساری تیاریہ ہو رہی تھی براتنیوں کو گاڑی پر چڑھا رہے تھے تو ادھر سے آ کے وہاں موٹر سائیکل سے دو لوگ کھڑے ہوئے ایک بیٹھا تھا ہم ادھر بیجی تھے اور اسی میں سے آ کے بیگ ہمارا کھنچ کے اور دوڑ کے کھوٹ کر گاڑی پر بیٹھ کے اور نکل گیا ہم دوڑایا لیکن دو ہاتھ لگ بھگ رہ گیا تھا اس کو پکڑنے کے لئے لیکن چوک گئے اور نکل گیا بیگ میں کتنا پیسہ رہا ہو گیا لگ بھگی اسی ہزار روپے بیلکل یہ ہاتھ کے اندر دعوے تھے اس کو اور باقی ایک ہاتھ سے سارا کر رہے تھے کہ آپ لوگ بیٹھئے گاڑی پر دو لوگ جرور کیے لیکن اب جب تک لوگ تیار ہوتے تب تک تو شویٹ بنا چکا تھا نہیں ہو لیا تو پہچانے میں نہیں لیکن اس کو ہم پکڑنے میں زیادہ تک پکڑا جاتا تو ٹھیک رہا تھا لیکن تھوڑا اندھیرہ ہو رہا تھا چھے اور چھے سوہ چھے کے بیچ کی گھٹنا ہے سام کو سوچنا ہم کنٹرول روم کو دیئے تھے تو اس کے بعد پہلے تک 112 بھی لگا رہے تھے تو 10-15 منٹ تو لگا ہی نہیں اس کے بعد کوئی کا کنٹرول روم کو بتائیے تو وہاں سے خبر کیے اس کے بعد پھر ہم 10-15 منٹ میں ساید ہم پھر بارات لے کے چلے گئے اترولیاک باہر پہنچے تھے فون آیا کہ آپ کہاں ہیں ہم نے کہا سر ہم نکل گئے ہیں بارات لے کے کہاں وہاں جکاری پہنچنے والے ہیں تولیس جا رہی ہے آپ وہاں پہنچیں ہم نے کہا ٹھیک سرم پانچ منٹ میں پہنچ رہے ہیں آئے لیسو صاحب بھی آگے بتائے حالات کو تحریر دینا ہے ابھی توبارہ سیزا رہا ہوں تحریر دینا ہی پڑے گا